نمشکار ایسا دن شروع ہوا تھا اور شام ہوتے ہوتے کیسا ماحول بن گیا دن شروع ہوا تھا اتنی امید سے اور امانگ سے میں نے کہا کہ یہ گن کی تنتر پر ویجای کا پرتیج ہے آج گن تنتر سے اپنی بات کہنے جا رہا میں نے کہا اس سے سندر درشے کیا ہو سکتا ہے کہ دیش کے کسان ترنگا لے کے چل رہے ہیں ادھر جوان پریڈ کر رہے ہیں ادھر کسان پریڈ کر رہے ہیں کتنا سندر درشے تھا یہ سوچ کے ہم چلے شاہ جانپور سے اور ہماری شاہ جانپور کے پریڈ ایکزیکٹلی ویسی ہوئی جیسا ہم نے سوچا تھا سارا سمیں اس پریڈ کے ساتھ تھا میں شام چھ سات بجے تک ہم باپس آئے لیکن پریڈ کے پہلا ایک دو گھنٹہ ہوتے ہوتے خبریں آنی شروع ہو گئیں سنگو بارڈر میں یہ ہو رہا ہے کاجیپور میں یہ ہو گیا ہے ٹیکری میں یہ ہو گیا ہے اس کے بعد لال قیلے کے مدرش ہے کیونکہ شرم سار کرنے والے ہیں بعد میں فون پولیس کی طرف سے میڈیا کی طرف سے پات چیز کرتے کرتے شام تک تک بھی گئے شریر سے بیور شاید من سے شریر سے کیونکہ دو تین دن سے دو دو تین تین گھنٹے سوئے تھے آنے جانے میں اتنا سمیں لگ رہا تھا اور کل ساری پریڈ کے بعد اور من سے بھی کہ سوچا تھا جوان اور کسان ایک ساتھ چلیں گے لیکن درشے آ رہے تھے کہ کسان ٹریکٹر لے کے جوان کو بھگا رہا ہے دونوں ایک دوسرے کے سامنے کھڑے سوچا تھا اور بار بار کہا تھا دعویٰ کیا تھا کہ ترنگے کی گرمہ اونچی ہوگی نیچی نہیں ہوگی لیکن لال قلعہ میں جو ہوا وہ تو نیچا کرنے والا کام ہوا سوچا تھا کہ گردند دیوست پر دیش کا ماتھا اونچا ہوگا لیکن بیسا تو نہیں ہوا اس لیے بار بار سوچتا رہا بات کرتا رہا اپنے آپ سے بات کرتا رہا رات کو اچھے سے سو نہیں پایا صبح اٹھا دھوپ کھلی اور سوچا کہ پوری ایمانداری سے بات رکھنی چاہیے صاف گوئی سے بات رکھنی چاہیے کسی کو اچھی لگے نہ لگے کسی بھی آندولن میں کسی بھی یاترہ میں ایک موڑ آتا ہے جب آپ کو پورے سچ کا سامنا کرنا ہوگا تو میں نے سوچا کہ اکثر کیا ہو جاتا ہے ہم سب کے ساتھ آندولن میں ہماری حالت وہ ہاتھی جیسی ہو جاتی ہے جس کے آس پاس درشچی بھین گئی لوگ ہیں کوئی سون پکڑ رہا ہے کہہ رہا ہے ہاتھی ایسا ہے دوسرا بکتی پاؤں پکڑ رہا ہے کوئی بکتی پونچ پکڑ رہا ہے ہم سب کی آندولن میں ستیتی یہی ہو جاتی ہے نہ جرورت ہے پورے ہاتھی کو دیں اس کی سون بھی دانت بھی پوچ بھی پاؤ بھی شریر بھی پورے سب کو ایک ساتھ دیکھنے کی ضرورت ہے تو میں آپ کے سامنے چار تتھے رکھوں گا چاروں تتھے ہم اس ویکار کرنے کی ضرورت ہے کسی بھی تتھے سے اگر ہم مو چورائیں گے تو ہم اس آندولن کے ساتھ اپنے ساتھ کسان کے ساتھ اور دیش کے ساتھ نے آئے نہیں کیونکہ تمام طرف سے میڈیا کی طرف سے آندولن کے سمرتکوں کی طرف سے آندولن کے بیرودیوں کی طرف سے آپ کو سچ کا ایک پہلو دکھایا جائے گا دوسرے کو دبایا جائے گا لیکن اب ہمیں پورے سچ کو دیکھنے کی جانتے ہیں پہلا سچ پہلا سچ یہ ہے کہ دراصل اس کسان گنتنترد پریڈ کو ابھوت پورو ریسپونس ملا ہم بھل گئے اس بات کو سرکاری حساب سے ایک لاکھ سے زیادہ ٹرک ڈلی کے باہر لائن لگا کہ کل صبح تک کھڑے تھے پچیس تیس کلومیٹر تک کی لائن تھی ایک طرف دوسری طرف اتنی بڑی بڑی لائنیں تھی تو اتنی طرف سے لوگ آئے پنجاب اور ہریانہ کے تو کونے کونے سے گاؤں گاؤں سے لوگ آئے لیکن صرف وہی سے نہیں راجستان کے اتنا دور دور سے ہمارے ساتھ تھی یہاں شاہ جانپور کی پریڈ میں شامل ہوئے اور کل آپ نے شاہ جانپور کی پریڈ میں تو دیکھا ہوگا اسام سے تھے بنگال سے تھے آندھر پردیش تیلنگانہ کیرلا تمیل نادو گجرات مہاراشتر کہاں سے تھے پورے دیش میں یہ ویچار پھیل آئے کہیں سے پرتینی دی آئے کہیں سے بہت عادق سنکھیا میں آئے اب ہوتھ پورو طریقے سے اور شاہ جانپور کی ڈریکٹر ریلی کے تو آپ نے درشتے دیکھے ہوگے کس طرح سے ہوئے اور اس پریڈ میں کم سے کم نبی پرتیشت لوگ پوری طرح سے شانتی پون اور انشاشت روپ سے چلے شاہ جانپور کی پریڈ مسانی بھراج سے جو لوگ چلے چلہ بورڈر دھانسہ بورڈر کوئی انسیڈنٹ نہیں ہوا اور میواد کے اندر سولیڑی بورڈر جن سب سے کوئی انسیڈنٹ نہیں ہوا انسیڈنٹ نہیں ہوا تو میڈیا میں چرچہ بھی نہیں ہوا جہاں گورڑ ہوتی ہے چرچہ ہو جاتی ہے گورڑ نہیں ہوتی تو چرچہ نہیں ہوتی انسیڈنٹ ہوئے تین جگہ لیکن وہاں پہ بھی ٹکری بورڈر پہ نبی پرتیشت لوگ انشاشت روپ سے بلکل جو روٹ دیا گیا تھا اس سے چلے تو پہلا سچ جس کو میڈیا کا ایک بڑا حصہ ماننا نہیں چاہتا اس گڑتنٹ پریڈ کو ابھوت پروڑ ریسپانس ملا اور کچھ ایک لوگوں کو چھوڑ کے سب نے انشاشت کا پالن کیا سبق کیا نکلتا ہے اس سے سبق یہ کہ آندولن میں ارجہ ہے رہے گی آندولن مجبوط ہو رہا ہے آندولن بیاپک ہو رہا ہے کوئی اس کو نظر انداز نہ کرے دوسرا تک تھی جس کو آندولن کے کئی بار میرے ساتھی شاید قبول نہ کرے وہ یہ کہ کل جو ہوا وہ بہت غلط ہوا دکھت ہوا شرم نہ کیا کچھ ہوا کم سے کم دو تین جگہ پہ بیریکیٹ توڑے گئے یعنی کی پولیس پرشاہ صلی اللہ کے ساتھ سنیوت کسان مورچہ نے جو سمجھوتا کیا تھا جو بات ہوئی تھی کہ کہاں ہم جائیں گے کہاں سے جائیں گے اس کو توڑا لیا ایسا سنگو بارڈر میں ہوا یہ ٹکری بارڈر میں پیرہ گڑی کے قریب ہوا پیرہ گڑی تک لوگ گئے جو کی روٹ میں نہیں تھا اور یہ گازیپور کے اندر بھی ہوا ادھر آنند بیہار اکشر دھام اور آئیٹیو کی طرف لوگ چلے آئے بیریکیٹ ٹوٹے بیریکیٹ کئی آندولوں میں ٹوٹتے دوسرا پولیس پہ حملہ ہوا پولیس کی طرف سے بھی حملہ ہوا لیکن پولیس پر حملہ ہوا وہ جو ایمیج آتا ہے کہ ٹریکٹر گھمایا جا رہا ہے پولیس والے اپنی جان بچانے کے لیے بھاگ رہے ہیں یہ تو کوئی ایکٹنگ کر کے فوٹیج نہیں بنوائی گئی یہ سچ ہے ایسا ہوا اور یہ تو بہت دکھد نندنی ایک گھٹنا ہے بار بار ہم کہتے رہے کہ یہ پولیس والا کون ہے یہ یونیفارم پہنے ہوئے کسان ہے کسان اور جمان ایک دوسرے قیامنے سامنے ہو جائے یہ تو دکھد ہے یہ تو غلط ہے یہ تو نندنی ہے اس کے بارے میں تو کوئی جسٹیفیکیشن نہیں ہو جاتا اس پہ کنتو پرنتو لگانا تو غلط ہوگا اور تیسرا جو لال کلے میں ہوا لال کلے کے بارے میں پہلے ایسی بات پھیلائی گئی کہ تیرنگا کو اتار کے جو مین لال کلے کے اوپر تیرنگا لگا اس کو اتارا گیا جو بات سچ نہیں تھی لیکن لال کلے میں جہاں پردھان منتری جا کے پندرہ اگسٹ کو جھنڈا فیراتے ہیں سب بھی جنوری کو ایسا نہیں ہوتا سب بھی جنوری کو لال کلہ فوکس نہیں ہے سب بھی جنوری کو راجپت فوکس ہوتا ہے لیکن جہاں پہ پردھان منتری جھنڈا فیراتے ہیں اس جگہیں پہ چڑھ کے جو گردوارے والا نشان صاحب کا جھنڈا لگایا گیا یہ تو راشتریے شوب کا راشتریے شرمندگی کا کسی بھی ہندوستانی کا سر جھکا ہوگا جسے تیرنگے سے راشتریت وج سے پیار ہے جس جھنڈے کو لے کے ہم ہجاروں کسان آگے چل رہے تھے اس کی راشتریے سمارک میں توہین ہو اور وہاں دوسرا جھنڈا لگایا جائے چاہے تیرنگا اتارا یا نہیں اتارا دوسرا جھنڈا لگایا گیا یہ تو کسی بھی ہندوستانی کے لیے شرم کی بات ہوگی کئی لوگوں کا سر جھکا ہوگا جب مجھے پتہ لگا تو میرے ساتھ بھی یہی ہوا یہ کیا ہو سو دوسری بات دوسرا سچ کہ جو ہوا وہ غلط ہوا اس پہ پردہ ڈالنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے اس کو ساف ساف کہنے کی ضرورت ہے نندنی ہے مطلب آندولن میں ایسی گھٹلائے ہو سکتی ہیں جہاں آندولن میں ارجہ ہے وہاں آندولن میں نکاراتمک پرمٹی بھی ہے اور کچھ انہونی ہونے کی گنجائش اس کی سمحابنا اس کی آشنکہ ہے تھی ہے اور رہے جس کے لیے بہت سا آبدان ہونے کی جب تیسرا سچ تیسرا سچ یہ کہ جو کچھ ہوا ایسا یوگ نہیں تھا ایسا نہیں ہے کہ اچانک 26 تاریخ کی صوبے کچھ لوگ آئے وہ کچھ گربڑ کر کے چلے گئے پتہ نہیں کون آیا کیا کر کے گیا ایسا کچھ نہیں تھا اگر 25 تاریخ کی شام کو ہم سے پوچھا جاتا پولیس پرشاسن سے پوچھا جاتا کون لوگ گربڑ کریں گے تو وہ exactly وہی اتر دیتے جو کی کل رات کو اتر ملا کن دو لوگوں کا نام سامنے آیا ہے سنگھو بارڈر پہ ایک سنگھٹن ہے کسان مزدور سنگھر سمیتی پنجاب کا سنگھٹن ہے یہ سنگھٹن پنجاب کا جو ایکہ بنا تھا تیس سنگھٹنوں کا پنجاب کی یونیٹی بنی تھی اس کا حصہ کبھی نہیں رہا پھر تیس کے بتیس ہو گئے اس کا حصہ بھی نہیں پنجاب کے جو بتیس سنگھٹن بیٹھ کے نیرنے کرتے ہیں اس کا حصہ یہ نہیں ہے اس کے نیتہ ایک پننو جی ہیں اور ایک پندھیر صاحب ہیں اور یہ سنگھو بارڈر کا جو مورچہ ہے اس مورچے سے باہر بیٹھے ہیں یعنی کی پولیس کا بیریکیڈ ہے بیریکیڈ کے اس طرف سارے کسان بیٹھے ہیں اور ان لوگوں نے بیریکیڈ کے اس طرف یعنی کی دلی کی طرف پولیس والی طرف جا کے اپنا مورچہ لگایا پولیس نے کیسے انہیں مورچہ لگانے دیا پولیس کی طرف مورچہ کیسے لگانے دیا دلی کے بارڈر میں کیسے لگانے دیا آپ سوچئے پچھلے دو مہینے سے یہ بھی وہاں پہ قائم ہے کبھی کبار ہماری بیٹنگ میں چلے آتے ہیں کہتے ہیں کہ نہیں نہیں آپ کی باتیں ہم نہیں مانیں گے اور انہوں نے پر سو پچھس تاریخ کو باقاعدہ ویڈیو ڈال کے کہہ دیا تھا ہم سنید کسان مورچہ کی بات کو بلکل نہیں مانتے ہم رنگ روڈ پہ جائیں گے ہم یہ کریں گے وہ کریں گے سب کچھ انہوں نے اس پشت بول رکھا اور چونکہ یہ بیریئر کے اس طرف تھے یعنی کی پولیس والی سائٹ پہ تھے دلی والی سائٹ پہ تھے اس لیے جب پوری پریڈ نے نکلنا تھا تو یہ سب سے آخر میں آنے والے ویکتی سب سے پہلے ہو گئے سب سے آگے ہو گئے جس کا فائدہ اٹھا کے کل ساری خرافات ہوئی یعنی کی یہ کرنے والے لوگ پہلے سے نون تھے ان کا ایٹیچوڈ پہلے سے پتا تھا یہ خرافات کریں گے ہر طرح کی کوشش ہوئی چھبیس تاریخ سے پہلے جب ویڈیو ہم نے دیکھا ہم نے تمام لوگوں کو ان کے پاس بھیجا آپ کے بھئے ہاتھ جوڑو چلو کسان کے لیے آپ الگ سنگھن ہو ہمارا انشاسن نہیں مانتے کم سکم کسان کی کھاتے آپ ایک دن کے لیے تو یہ کرلو کہ وہاں پہ جا کے بھردنگ نہ کرو یہ بات پولیس کو پتا تھی پرشاسن کو پتا تھی سب کو پتا لیکن یہ ہوا دوسرا کس کا نام آ رہا ہے جو لال کلے میں لوگوں کو بھڑکانے کا کام اور وہاں پہ جو گردوارے کا نشان صاحب لگایا کیا جو گردوارے پہ بہت شعبہ دیتا ہے لیکن لال کلے پہ شعبہ نہیں دیتا لال کلے پہ کوئی کسی بھی طرح کا دھوج لگے کسی دھرم کا دھوج لگے یہ بات ٹھیک نہیں لیکن وہ کرنے والے کون تھے دیپ صدی دیپ صدی کون ہے دیپ صدی کے بارے میں کہا جاتا ہے کچھ کلاکار ہیں بومبے کی انڈسٹری سے جڑے ہوئے ہیں ان کی پرصدی یہ ہے کہ جب سنی دیول بی جے پی کے کینڈیڈیٹ تھے تو یہ ان کے رائٹ ہینڈ میں تھے سب کی چیزیں تصویریں ہیں اور خود پردھان منتری نریندر موڈی کے ساتھ ان کے گھر سیون ریس کورس کے اندر کھچائیوی تصویر ہے سیون ریس کورس میں عام آدمی جا نہیں سکتا پردھان منتری کا پرشنسک بھی نہیں جا سکتا جو ان سے یوں ہی سیلپی لیتا ہے وہ بھی نہیں جا سکتا تو پاقائدہ پردھان منتری ایک فارمل پوز میں کھڑے ہیں سنی دیول ان کے ساتھ ہیں دیپ سدھو ان کے ساتھ ہیں یہ دیپ سدھو ہیں جو کی اپنے الگاو وادی خالستانی روچھان کے لیے جانے جاتے ہیں اس کسان آندولن میں پہلے دن سے جمپ کر رہے ہیں جبکہ امبالا اور پنجاب کے بارڈر کے اوپر پہلا بیریکیڈ لگا تھا دیپ سدھو وہاں پہنچے تھے انہوں نے وہیں سے اپنا مورچہ لگایا تھا اور کسانوں کو کہا تھا کہ میں آپ کو سمرتک دوں گا لیکن پنجاب کے جو کسان سنگٹھن تھے انہوں نے چار مہینہ پہلے کہہ دیا تھا نہیں اس ویکتری کا سمرتن اس کو باہر رکھا اس کو انہوں نے باہر رکھا جس کو انگریزی میں بولا جاتا ہے کہ نہیں اس بندے کو آنے نہیں دینا اسے منچ نہیں دینا اسے باہر رکھنا ہے مجھے اس لئے پتا ہے کہ دھائی مہینہ پہلے کوئی میرے کو نہیں ہوتا آیا میں تو ان کے بارے میں جانتا نہیں تھا کہ ہم کسانوں کے سمرتک ہیں ہم آپ کو بلانا چاہتے ہیں میں نے کہا ٹھیک ہے میں آ جاؤں گا تو دھائی مہینہ پہلے مجھے پنجاب کی کسان یونین کا فون آیا ترد کہتے ہوئے ہمارے ساتھیوں کا یہ آپ نے کس ویکتی کو ہاں کر دی آپ کو ان کے سٹیج پہ بلکل نہیں جانا چاہیے یہ الگ آبادی لوگ ہیں انہیں خالستانی روجہان ہیں ان سے بچ کے رہی اس نے مجھے پتا ہے یہ دیپ سندھ کو کل لال کلے میں جا کے خورا فات کروانے میں سب سے آگے تھے اب ایسا ویکتی جس کا روجہان بلکل سپشٹ ہے جس کو کسان سنشن ریجیکٹ کر چکے ہیں اس ویکتی کو لال کلے تک کیسے بھسنے دیا گیا اندر جا کے کیسے اور لال کلے میں پاقاعدہ وہ مائک لے کے کسی پبلک ایڈریس سسٹم پر بھاشن دے رہے ہیں یہ کیسے ہوا آپ جرا سوچیں تیسرا سچ تیسرا سچ یہ کہ یہ جان بوجھ کر توڑ فوڑ کی کاربائی سیبوٹاج کی کاربائی جو لوگ کسان سنگٹھن کو بدنام کرنا چاہتے تھے جو لوگ کسان آندولن کو نشٹ کرنا چاہتے تھے ان لوگوں کی کاربائی تھی یہ دیش دروہ بھی ہے کسان دروہ بھی سبق سبق یہ ہے کہ کسان آندولن اب ایسے لوگوں کے بارے میں نرم یا آنکھ موند کے نہیں رہ سکتا صرف یہ کہہ کے نہیں رہ سکتا کہ نینے ان کو منچ میں بتانے دو یہ یہاں گھوم رہے ان کو گھومنے دو ایسے کئی لوگ ہیں دو کا تو نام کا لیا ایسے کئی لوگ ہیں جو کی کسان آندولن میں جان بوجھ کر انسہ فیلانے کی کوشش کر رہے ہیں جان بوجھ کر اگرواز کو پن پا رہے ہیں اب کسان آندول ایسے لوگوں کو برداشت نہیں کر سکتا ایسے لوگوں اکانے لگانا نہیں تو یہ آندولن چل نہیں سکتا چوتھا سبق جب میں سب بتا رہا تھا کہ یہ کون کون لوگوں نے کام کیا آپ کو لگا ہوگا کہ ہم اپنے جمعہ باری سے بچنے کی کوشش نہیں چوتھا سچ یہ ہے کہ جس آندولن کی کال ہم نے دی جس آندولن کے لیے دری ہم نے بچھائی اب اس دری پہ کچھ بھی ہوتا ہے تو اس کی نیتک جمعیواری سے ہم بچ نہیں سکتے یہ جو پورا نیتیتو ہے ہمارا سنیوت کسان مورچہ یہ بات بلکل سچ ہے کہ یہ دونوں سنگتنوں سے سنیوت کسان مورچہ کا کوئی سمبند نہیں یہ بات بلکل سچ ہے کہ سنیوت مورچہ نے ہر جگہ پہ ہمارے ساتھیوں نے کھڑے ہو چاہے وہ ٹکری بارڈر ہو وہ نانگلوئی کا ناکہ ہو جہاں توڑا جا رہا آتا چاہے گازی پور کا ناکہ ہو سنیوت کسان مورچہ کے لیڈرز نے گراؤنڈ پہ کھڑے ہو کہ لوگوں کو کہا نہیں ہمیں روٹ پہ چل یہ بات سچ ہے کہ سنیوت کسان مورچہ کے تمام لیڈرز نے ایک دم اپیل کرنی شروع کی جیسے ہی ہنسا کے سماچار آئے ہم نے ایک دم کہا ہنسا نہیں ہونی چاہیے اور اس کے لئے شانتی کی اپیل کی راج نے کی پیرا گڑی سے کچھ لوگ ہم پھل کی طرف اور چل دی ہیں تو شام چھے بجے ہم نے کال دیا کہ اب اس کو ختم کیا جائے پرےڈ میں جو جہاں ہے وہاں سے باپس آئی ہم نے پبلک بیان دیا تو شاہی کسان مورچہ نے پوری جمعواری سے کل کے دن کام کیا لیکن پھر بھی اگر میرے بلائے ہوئے آندولن میں کچھ گڑھڑی ہوتی ہے تو میں اس کی نیتک جمعواری سے بچ نہیں سکتا اس کے جمعواری تو ہمیں لینی ہوئی اور آگے کے لیے ستر کو مور کہیں نہ کہیں یہ آندولن بے کابو ہوا بدماشی اگر کسی دوسرے نے کی میں نے بدماشی ہونے دی تب بھی میرا کسور ہے اگر میں بدماشی کو کنٹرول نہیں کر پایا تب بھی کہیں نہ کہیں میرا کسور دوسرے کے اوپر انگلی اٹھا کہ میں نہیں بچ پا پولیس سے گفلت ہوئی پولیس نے گربڑ کی پولیس کی طرف سے جاتی ہوئی اس میں کوئی شک نہیں لیکن جاتی تو ہماری طرف سے بھی کئی ایسے جھنڈے تھے لال کلے والے میں دیکھ رہا تھا کئی ایسے جھنڈے تھے اب سچے تھے نکلی تھے میں نہیں جاتا لیکن جھنڈے تھے جو کسان آمدولن کے ساتھی ہمارے سکروں کے جھنڈے آمدولن بے کابو ہوا اور بے کابو آمدولن کبھی بھی اپنے لکش کو پرابط نہیں کر سکتا تو چوتھا سبق اب نیچتو کو زیادہ اور زیادہ گمپیرتا اور زیادہ جمعیواری اور زیادہ انشاسن سے کام کرنا ہوگا اب اس اندولن کو ایک باڑ کی طرح ایک بھیڑ کی طرح نہیں رہنے دیا جا سکتا اس میں اب نیچتو کو جمعیواری لینی ہوگی سپش دشا دینی ہوگی انشاسن کرنا ہوگا جرورت ہو تو برا بن پڑے گا دو چار لوگوں کی سننی پڑے گی لیکن آلوچ سنے بینا برا بنے بینا دنیا کا کوئی اندولن سپل نہیں ہوگی تو آگے کا راستہ آگے کے راستے کی یہی سبق ہے ایک اندولن میں ارجا ہے بڑھی ہے بہت بڑھی دوسرا لیکن ساتھ میں نکارات مک پرورتی ہے بگڑنے کی گجائش ہے تیسرا اندولن کو توڑنے والے لوگ سکریے ہیں ان کو پیچھے پتا نہیں کس کس کی مدد ہے بہت بڑے بڑے کھیل ہو سکتے ہیں آج سے بیس سال بعد پتا لگے گا کہا سے ان کو پیسہ آرہا کونسی ایجنسی کس کے پیچھے تھی لیکن اندولن کو توڑنے والی شکتیاں بڑی ہیں سکریے ہیں ان کا مقابلہ کرنا چوتھا نیترطو اب ڈھیلا نہیں سکتا نیترطو کو جیادہ گمہیرتا جیادہ سنجید کی جیادہ جمہی واری کے ساتھ بیوار کرنا اندولن ہے آگے بڑھے گا اب آپ جاننا چاہیں گے کہ ایک فروری کو جو ہم نے call دی اس کے بارے میں کیا ہوگا یہ فیصلہ میں نہیں کر سکتا آج دو بجے میٹنگ ہے ہم تمام اندول سنکت کسان مورچہ کے جتنا بھی نتیت وگن ہے پنجاب باہر بڑی میٹنگ ہے وہ دو بجے بلائی گئی ہے پنجاب کے سنگ تھن اب ایک گھنٹے کے اندر میٹنگ شروع کر رہے سب لوگ مل کے فیصلہ کریں گے لیکن میں آپ اتنا بشواس دلاؤ سکتا ہوں جو ہوا اس کے بارے میں افسوس سب کے مجھ میں کل ہم نے ایک اپنا ساتھی بھی ہویا ایک ورشن یہ کہ اسے گولی لگی ویڈیو سے لگتا ہے کہ شاید ٹریکٹر گرنے سے ہوا یا دونوں چیزیں ہم نہیں جاتے لیکن ایک ساتھی ہم نے کل ہوئے اور بہت کچھ ہو سکتا خوری سی اگر اور چوب کہیں ہو جارے تو کل گولی چل سکتا بہت کچھ ہو سکتا اس کا احساس پورے نیتر کو ہے جمعی وار نیتر سب لوگ ملیں گے سوچیں گے بات کریں آگے کا راستہ بنا لیکن آندولن وہی ہو جو انشاشا سن میں رکھا جاس اتنا ہی پانی چھوڑی یہ نہر میں جتنا آپ نہر کے اندر باند سکتے اس سے زیادہ چھوڑیں گے پانی بہار جائے گا بکھرے گا تو آگے کا پروگرام بہو اور ایک بیوستی طریقے سے بات چیت کرنے کا طریقہ نکلے کل ہو سکتا ہے سرکار کی طرف سی سرکار کی دنش ہو سکتا ہے کئی لوگ سرکار میں بڑے خوش ہو گئے میں تو پسلے دو مہینے سے بول رہا ہوں کہ سرکار کو صرف نبی سیکنڈ کی فوٹیج کا انتجا سرکار بس یہ سوچ رہی ہے کہ کچھ ان سے اونچ نیچ ہو نبی سیکنڈ کی ایک فوٹیج نکلے دیکھو کسان یہ کر رہے اور پھر اس کو بار 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 چلائے جائے کل ایک نہیں دو تین ایسی فوٹیج جاہد اندولن کو بدنام کرنے والوں کے ہاتھ میں بہت کچھ مسالہ آگیا اور اس کے لئے ہمیں اپنے آپ کو دوش دینا چاہیے صرف دوسروں کو دوش نہیں دینا چاہیے اگر ویسا تو سرکار ہو سکتا ہے یہ سوچے کہ چلو اب تو ان کو بدنام کرنے کا اچھا مسالہ ہاتھ میں آگیا اب اندولن کو بدنام کرو ان کی بات ماننے کی کوئی ضرورت نہیں پڑے رہنے تو کوئی فرق نہیں پڑ لیکن سرکار میں بھی اگر کچھ لوگ سمجدار ہیں دیش کے ہیتنے سوچ رہے ہیں کہ جو لاکھوں لوگ کلائے لاکھوں جو ٹکے ہوئے ہیں اور کروڑوں جن کے من میں یہ بھاؤ ہے کہ کسان کے ساتھ انگیائے ہو جن کے پاس جن کے پس پاس تک کسان کی بات پہنچی وہ لوگ چھوٹا محسوس لگتے وہ لوگ کسان مایوس ہو کے دلی سے لگتے دیش کے کسان کو یہ محسوس نہ ہو کہ ایک بات پھر یہ چنتہ صرف آندولن کاریوں کی نہیں ہونی چاہیے یہ چنتہ صرف سرکار کی نہیں ہونی چاہیے یہ ہم سب کی چاہیے پورے دیش کی چنتہ چاہیے کیونکہ یہ اندولن صرف کسانوں کا اندولن نہیں پورے دیش کا اس لیے اسی سنکل کے ساتھ اسی سوچ کے ساتھ یہ اندولن پڑھے گا اندولن جاری رہے سیکھے گا اور پہلے سے اور زیادہ مجبوط ہوگا اسی بشواس کے ساتھ آج بات چیت کو سب کرتا ہوں بات